بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور اور نئے علاق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جانب سے کاز لسٹ جاری کر دی گئی ہے اور سب سے اہم اور بڑا معاملہ تھا تحریک انصاف کے انتخابی نشان کو کیا برقرار رکھا جائے گا یا پھر نہیں رکھا جائے گا اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے تیرہ ستمبر دو ہزار تیس کو انٹر پارٹی انتخابات کے اوپر پی ٹی آئی کو جو شوکاز نوٹس جاری کیا تھا وہ پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل اور جواب جمع کرانے کے بعد محفوظ کیا گیا تھا فیصلہ اور پی ٹی آئی نے متعدد مرتبہ یہ درخواست کی تھی کہ ستمبر گزر گیا اکتوبر گزر گیا اب نومبر آ چکا ہے تو اس کا فیصلہ جو جاری کیا جائے تو لگ بگ دو مہینے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اب کل بارہ بجے اس کیس کا فیصلہ سنائے گا اور میرے ذرائع ہیں اس کے مطابق کل تحریک انصاف کے لیے اچھی خبر ثابت ہو سکتی ہے پوزیٹیو ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کل کیس کیا تھا اور ایکسپیکٹیڈ ڈیسیئن کیا ہو سکتا ہے اور کیا اس کے علاوہ بھی تحریک انصاف سے انتخابی نشان واپس لینے یا پھر تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کرنے والی پلاننگ کی جا سکتی ہے اس کے اوپر تفصیل سے آپ کو آگاہ کروں گا ناظرین تحریک انصاف کے انٹرپارٹی انتخابات سے متعلق معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دو ہزار بائیس سے زیر ایلتوا ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انٹرپارٹی انتخابات کرانے کا حکم دیا الیکشنز ایکٹ کے مطابق تمام جو سیاتی جمعاتیں ہیں وہ اپنے جب پارٹی بناتے ہیں تو انٹرپارٹی انتخابات کی جو تفصیلات ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وہ جمع کرانے کی پابند ہیں الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی آئین پارٹی منشور جمع کرائے جاتا ہے اور پھر الیکشن کمیشن پارٹی آئین اور منشور کے مطابق اور الیکشنز ایکٹ کے تحت ان کے انٹرپارٹی انتخابات کو جانچتا ہے دیکھتا ہے اور پھر اگر وہ اپروو کر لیتا ہے تو ان کو ایکسیپٹ کر لی جاتا ہے اور پھر اس کا انتخابی نشان پر الارٹ ہوتا ہے یا برقرار رہتا ہے اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان سمجھتا ہے کہ ان کے جو انتخابات انٹرپارٹی انتخابات ہوئے ہیں کسی بھی سیاتی جماعت کے اگر وہ ان کے پارٹی آئین کے اگنسٹ ہوئے ہیں اور الیکشنز ایکٹ کے مطابق نہیں ہوئے تو الیکشن کمیشن ان کے انتخاب نشان کو روک بھی سکتا ہے تحریک انصاف کو دوزار بائیس میں ایک نوٹس جاری کیا گیا اور جون دوزار بائیس میں نوٹس جاری کیا گیا اور اس کے اندر الیکشن کمیشن نے کہا کہ انٹرپائٹ انتخابات کروائیں تحریک انصاف نے ایک سال کی مولت مانگی اور جون دو ہزار تئیس کے اندر تحریک انصاف یا پھر جون دو ہزار بائیس کے اندر پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات کرا دیتی ہے اور پھر انٹر پارٹی انتخابات یعنی کہ دو ہزار اکیس سے معاملہ جو معاملہ ذریعہ التواہ تھا پھر دو ہزار بائیس کے اندر پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات کے ملک ختم ہو جاتی ہے وقت کی تو پھر تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انٹرپارٹی انتخابات کنڈکٹ کرا کر جو کہ ان کا پارٹی آئین ہے دوہزار انیس والا اس کے تحت کرا کر پی ٹی آئی تفصیلات کمیشن میں جمعہ کرا دیتی ہے لیکن پی ٹی آئی ساتھ میں ہی ستمبر ایک جون دوہزار جون دوہزار بائیس میں جمعہ کرائے جاتی ہیں انٹرپارٹی انتخابات کی تفصیلات اور پھر ستمبر 2022 کے اندر پی ٹی آئی کی طرف سے انٹر پارٹی انتخابات کے بعد پارٹی آئین کے اندر تبدیلی کر دی جاتی ہے تو اس کی بھی تفصیلات الیکشن کمیشن نے جمعہ کرا دی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ان کا ونگ ہے انہوں نے جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو نوٹس زاری کر دیا کہ آپ کی جو انٹر پارٹی انتخابات ہیں وہ درست نہیں ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور انٹر پارٹی انتخابات والے معاملے کے اوپر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس زاری کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے جو نیا پارٹی آئین جمع کرایا ہے اس کے تحت انٹر پارٹی انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے لہٰذا اب جو انٹر پارٹی انتخابات آپ کے ہیں وہ جو آپ نے ستمبر 2022 کے اندر اپنے آئین جمع کرایا ہے پارٹی کا اس کے تحت کروائیں وصورت دیگر آپ سے شو کاز نوٹس کے ذریعے آپ کے انتخابی نشان واپس لے لیا جائے گا اگر آپ نے جواب جمع بنا کر آیا تحریک انصاف نے کانٹیسٹ کیا انہوں نے کہا نہیں آپ نے یہ بات کی ہے یہ درست نہیں ہے ہم نے انٹر پارٹی الیکشنز اپنے جون 2022 میں کرائے ہیں جو کہ 2019 والا پارٹی آئین ہے اس کے تحت اب ستمبر 2022 کے اندر جب ہم اپنا نئے آئین جمع کرا رہے ہیں تو وہ اپلیکیبل نہیں ہوتا جون کے اوپر لہذا جو 2019 والے آئین کے تحت ہی جون کے اندر ہم نے الیکشنز کرائے ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کیونکہ پارٹی آئین بھی ساتھ ساتھ تبدیل ہوا ہے اس وجہ سے ہم آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے پھر تحریک انصاف نے وہ جو انٹر پارٹی انتخابات ہیں ان کو برقرار رکھا اور جو پارٹی آئین کے اندر تبدیلی کی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انہوں نے درخواست دی اور یہ کہا کہ جو پارٹی آئین تبدیل کیا گیا ہے وہ ہم واپس لے رہے ہیں اور جو 2019 والا پارٹی آئین ہمارا موجود ہے اب وہی رہے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر یہ کچھ معاملات آئے دوبارہ الیکشن کمیشن میں جو پی ٹی آئی کے اس وقت کے چیف الیکشن کمیسنر تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یا ان کی جانب سے بیان حلفی نہیں دیا گیا یا کچھ اس طریقے سے کہ غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر یہ سارے معاملات ہوئے ہیں خیر اگست پھر دو ہزار تائیس میں الیکشن کمیشن ایک فائنل شو کاز نوٹس پی ٹی آئی کو جاری کرتا ہے اور اس کے اندر اس ابحام کو کلیر کرنے اور انٹر پارٹی انتخابات کرانے نہیں تو پھر آپ کے انتخاب نشان ہم واپس لے رہے ہیں اس حوالے سے آتا ہے پھر اس کے اوپر دو سماتیں ہوتی ہیں ان دو سماتوں میں بریسٹر گوھر جو کہ پی ٹی آئی کے جمال اکبر انساری صاحب کی جانے کے بعد چیف الیکشن کمیشنر بھی ہیں وہ اور پی ٹی آئی چیرمین عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں وہ پھر پیش ہوتے ہیں وہ دلائل دیتے ہیں اور تیرہ ستمبر دو ہزار تیز کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر یہ جب دلائل ہوتے ہیں تو یہ ساری صورتحال واضح کرتے ہوئے جو بریسٹر گوھر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دو ہزار بائیس کے اندر جو آئین تبدیل کیا تھا وہ ہم نے واپس لے لیا ہے اب دو ہزار انیس والا آئین ہی پی ٹی آئی کا وہی ہے اور اس حوالے سے جو بیانے حلفی ہے جواب کی شکل میں وہ بھی پی ٹی آئی نے جمع کروا دیا اب بریسٹر گوھر صاحب کے مطابق کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر تو آپ نے وہ آئین واپس لے لیا ہے اور آپ نے بیانے حلفی دے دیا ہے تو پھر آپ کے جو شوکاز نوٹس ہے ہم وہ واپس لیتے ہیں لیکن یہ وربل معاملہ تھا تحریری طور کے اوپر نہیں تھا الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ محفوظ کیا پھر ستمبر پورا گزرا اکتوبر گزرا آج نومبر کی بائیس تاریخ ہو گئی ہے مطلب آج پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لگ بگ دو مہینے کے بعد دو مہینے اور ایک آدھ ہفتے کے بعد یہ اعلان کر دیا ہے کہ کل الیکشن کمیشن دن بارہ بجے اس کا فیصلہ جو ہے وہ سنائے گا اور کیا پی ٹی آئی کے انتخابی نشان رہے گا اور جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا وہ ختم کر دیا جائے گا یا پھر نہیں ختم کر دیا جائے گا اس حوالے سے الیکشن کمیشن کل فیصلہ سنائے گا امکان جو ہے جو میرے ذرائع ہیں ناظرین وہ یہ بتاتی ہیں کہ کل تحریک انصاف کو اس میں کافی مصبت ہوگا اس کا فیصلہ پی ٹی آئی کے کے لئے فیور میں ہوگا اس کا مقصد اور مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان جو ہے وہ برقرار رہے گا اور پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا اور ان کا جو پارٹی آئین دوہزار انیس فالہ ہے وہ ویلڈ ہو جائے گا اور ان کو جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا وہ ویڈڈرو کر لیا جائے گا اور یوں ایندہ آم انتخابات میں پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کے لئے اہل ہو جائے گی اب کیا پی ٹی آئی الیکشنز میں حصہ اسی نشان کے پر ان کے امیدوار لیں گے یا پھر نہیں لیں گے اس حوالے سے کچھ ڈیبیٹس اور بھی چل رہی ہیں اور وہ ڈیبیٹس چل رہی ہیں کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کیونکہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں اور ڈسکوالیفائیڈ پرسن جو ہے وہ پارٹی عودہ یا سربراہی نہیں رکھ سکتا الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے بھی کیس چل رہا ہے لیکن الیکشن کمیشن اس حوالے سے اپنا ایک پہلے فیصلہ دے چکا ہے مارچ دوہزار تئیس کے اندر کہ ہم پارٹی سربراہی سے از خود کسی کو نہیں ہٹا سکتے نواز شریف صاحب کو بھی جو ہٹایا گیا تھا تو وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا تھا لہٰذا ہم از خود نہیں کر سکتے اگر بھی کوٹ آرڈر کرتی ہے تو پھر اس کو اوپر فریمپلیمنٹ کریں گے کیونکہ الیکشنز ایکٹ کے اندر ہمیں کوئی ایسی پاور نہیں دی گی کہ ہم از خود کسی کو پارٹی عودے سے ہٹا سکیں یا پارٹی سربراہی سے ان کو ڈی نوٹیفائی کر سکیں اب جو تھیوری چل رہی ہے اس کے مطابق کہ جس طرح سے نواز شریف جب وہ پارٹی سربراہ تھے سینٹ الیکشنز اس وقت ہوئے تھے دوہزار اٹھارہ والے تو ان کی سگنیچر والے جو ٹکٹ جاری کیے گئے تھے ان کو کینسل کر دیا گیا تھا اور وہ تمام امیدوار جو ہیں وہ ازاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا مائنڈ دے چکا ہے اور دوسری بات یہ کسی کورٹ نے ابھی تک عمران خان کو ہٹانے کا حکم نہیں دیا اور اس وجہ سے ان کے جو جاری کردہ ٹکٹس ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیے جائیں گے لیکن یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آرڈر کر دیتی ہے تو ان کو ہٹا دیا جائے گا مطلب جب تک کورٹ کا آرڈر نہیں ہوتا تب تک یہ کام کرنے کے لیے بھی ان کو دشواری ہوگی اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آخر میں یہ حرکت کر بھی دیں لیکن جس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں اگر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لے لیا جائے گا اس گیم کے ذریعے یہ ایک تھیوری ہی رائے سکتی ہے البتہ کمیشن کے پاس ایک درخواست آئی ہوئی اس کے اوپر فیصلہ کریں گے پھر ایک فیصلہ پہلے الیکشن کمیشن کر بھی چکا ہے تو اپنے اس فیصلے سے باہر نکلنے میں کمیشن کو تھوڑی سی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا اور ویسے بھی اگر آپ نے یہ حرکت انتخابات کے اندر کر لی تو پھر آپ کی انتخابات کو ایکسیپٹ کوئی نہیں کرے گا اور اگر الیکشن کمیشن ایسا کرے گا تو ان کے پورے انتخابات کے اوپر سوال کھڑے ہو جائیں گے اور اس دوران ایبزرورز وغیرہ بھی آ جائیں گے تو ان کو بہت دشواری ہوگی البتہ کورٹ کے آرڈر کر لے کہ پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے عمران خان وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں تو ان کو ہٹا دیں تو پھر الیکشن کمیشن ہٹا کر سکتا ہے اور اس کے بعد پھر نیا چیئرمین بھی آ سکتا ہے تو وہ یہ سارے معاملات دیکھ سکتا ہے لیکن یہ سب کچھ ابھی قبل از وقت ہے فی الحال ایسی کوئی موومنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حد تک نہیں ہے یہ تھا آج کا ویلہ مجھے اجازت دیجئے اللہ ہم سب کہاں بھی ناصر ہو